انکلوڈ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قاتلانہ حملے کا پلان بنایا گیا یہ واقعہ پتا ہے آپ لوگوں کو آپ کے مرڈر کا پلان بنایا گیا اس گیادرنگ میں ایک بوڑا شخص داخل ہوا یہ بوڑا شخص کون تھا شیطان تھا اور یہ اس واقعے کی اوپر یعنی علماء کا اتفاق ہے اس بورے واقعے کی اوپر وہ جب اندر آیا نا تو اس نے لوگوں نے کیا کہ اب میں بتا رہا ہوں تو لوگوں میں بحث چل رہی ہے کیسے قتل کرنا ہے اور اس کو کوئی جانتا نہیں ہے یہ اندر آگے اس کو جانتا کوئی نہیں ہے لوگوں نے بات شروع کی کہ کس طرح کریں کس طرح کریں ایک نا آئیڈیا دیا ایسا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیتے ہیں یہاں سے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں یہ کھڑا ہوا اس نے کہا خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا رہا کہتا ہے واللہ ہی میں تمہارے آئیڈیا سے اگری نہیں کرتا انہوں نے کہا پھر کہتا ہے کچھ اور سوچو پھر کسی نے ہاتھ کڑا کیا اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اس کو امپریزن کر دیتے ہیں جیل میں بند کر دیتے ہیں اس نے پھر کہا خدا کی قسم میں تمہارے آئیڈیا کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ یہ کرو گے تو یہ اس کے صحابی آ جائیں گے تمہیں باہر نکال لے گے وغیرہ وغیرہ پھر ابو جہل نے کہا کہ میں جب دیکھا نا کوئی بات سامنی نہیں آرہی ابو جہل نے کہا بھئی میں اب وہ کہنے جا رہا ہوں جو تم سب سوچ رہے ہو لیکن کسی کے اندرے تینے گٹس نہیں ہے کہ اپنے موہ سے یہ بات کہے تو صاحب نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ نبی کو قتل کر دو جس پہ یہ بابا کھڑا ہو گیا بابا کون تھا شیطان اس نے کہا نعم یہ صحیح بات ہے اور اس نے کہا میں اس میں ایڈ کروں گا ایڈ یہ کروں گا کہ قتل کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ کا آئیڈیا کوئی اس کے موہ سے آئے تاکہ گناہ تمہارے سر پہ چلے وہ صرف کیا کرتا آئیڈیا اچھا نہیں ہے آئیڈیا اچھا نہیں ہے آئیڈیا ابو جہل نہیں دیا قتل کریں گے اس نے کہا ہاں اب میں تمہیں بتاتا ہوں قتل کو فائن ٹیون کیسے کرنا ہے کہتا ہے قتل سارے مل کے کرو چودہ قبیلے ہیں چودہ کے چودہ حملہ کریں گے اور کہا کب کریں گے آج رات کریں گے اتنی جلدی پڑی بھی تک ہے اس کو مسئلے کو ریپ اپ کرو فوراں بلکل بات لیک نہ کرے ایک ایک شباب کو پکڑو ایک ایک نوجوان کو پکڑو ہر قبیلے سے ان کو پکڑو کے سارے اپنی تلواریں ساتھ مارے اور سب کی تلواروں پر نبی کا خون ہو تاکہ پھر یہ لڑنے والے کسی سے لڑنے پالے نہیں ہوں گے اچھا یہ ہوا اچھا اسی گیادرنگ میں اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام بھی آئے ہوئے تھے جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے آپ جبریل علیہ السلام فوراں نبی کے پاس گئے اور ان کو صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے حجرت کا وقت آگیا جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس وہ وقت آگیا کیونکہ نبی اسی وعد کا دزار کر رہے تھے کہ حجرت کا حکم آجائے جبریل علیہ السلام گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنا سماؤن اٹھایا اور بس اٹھا کے ابھی باہر نکل رہے ہیں باہر نکلے تو دیکھا کہ چودہ نوجوان لڑکے تلواریں نکالے کھڑے ہوئے تھے ویٹ کر رہے تھے اچھا میں آپ کو سائیڈ سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ان کی آگے پر پیچھے ان کو نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کہتے ہیں ابھی پتہ نہیں تھا اسٹیج پر اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں اور ہمیں پتا ہو کہ چودہ بندے قتل کرنے کے لیے باہر گھنے شہنے کلاشنوں کو آف لے کے کھڑے ہوئے تو ہم کیا کریں گے گھر سے باہر آئے نظر آگے آپ کیا کریں گے واپس بھاگیں گے نا یا ادھر سے بھاگیں گے رائے فرار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جس کے دل میں کیا ہے ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس آپ نے کیا کیا ان کو دیکھا یہ چودہ لڑکے کھڑے ہیں تلوار ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میں ان کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کیا کیا زمین سے مٹی اٹھائی مٹی اٹھائی اور پھر ان سب کے پاس چلے گے بالکل پاس اور ایک کے سر پہ ڈالا دوسرے کے سر پہ ٹیسرے کے سر پہ چوتھے پانچ پہ چھٹے ساتھ سب کے سر پہ مٹی ڈال دیں یہ مٹی ڈالنا پتا کیا تھا یہ عربوں کے ہاں یہ نشانی تھی جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں bring it on let's do this you want to fight let's go یہ چالنج کرتے تھے جب کوئی کسی کو چالنج کرتا تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے کسی کے سر پہ مٹی ڈالتے تھے کہ you are dust that's what you are نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں ان کو نظر نہیں آرہا لیکن ان کو یہ پتا تھا اللہ میرے ساتھ ہے تم چودہ چھوڑ کے چودہ ہزار بھی ہو جاؤنا مجھے تم کچھ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ کیوں ہے کیونکہ میں اللہ والا ہوں اس لیے my dear bencesters جو بندہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہوتا ہے نا اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا the person fears no one وہ تو جب آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا تو آپ کو پتا چلا ان کا تو کوئی reaction ہی نہیں ہو رہا what's going on they aren't reacting it's as if they can't see me ان کو تو میں نظر بھی نہیں آ رہا یہ تو reaction ہی کوئی شو نہیں کر رہے تب ان کو دریافت ہوا کہ I am invisible to them they cannot see me اور آپ وہاں سے حرام سے نکل گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ ان کے کمرے سے باہر نکلتا ہی اللہ کی مدد ان کے ساتھ already تھی اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا آپ کی life میں جو بھی problem ہے جو بھی difficulty ہے جادو یہ وہ جو کچھ بھی ہو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو کوئی فکر پریشانی نہیں ہو سکتی سو ہم نے کرنا کیا ہے ultimate solution کیا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ relationship کو strong grow اور جان لیں کہ یہ جو مہینہ بھی رمضان کہانے والا اس سے اچھا مہینہ آپ کو پورے سال میں نصیب نہیں ہوگا اپنے اس relationship کو improve کرنے کے لیے سو میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ دکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے family کو ہمارے عزیز و قارب کو سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفاہ عطا فرمائے شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنے دین کو جاری و ساری کرے ہمیں اللہ والا بنائے ہمیں حمد طاقت جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام کر سکیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنا زاب النار سبحانک اللہ وابی حمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک عطوب علیک بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ